ہمارے حضرت مجھد عالم رحمت اللہ علیہ کے بڑے سعزادے انہوں نے ایک واقعہ سنایا جو سنا کے آگے چلتے ہیں بسیار خوری پر عجیب واقعہ یہ ان دنوں کی بات تھی کہ جب ملک میں ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی حضرت مجھد محمود رحمت اللہ علیہ وہ قائد تھے اور اللہ نے مہربانی کی تھی کہ اس وقت ختم نبوت کے بارے میں ایک قانون پاس ہوا تھا اسمبلی میں علماء کے کہنے پر لوگوں نے گرفتاریاں شروع کر دیکھیں پیش کرنی قبیس مجھد سے گرفتاری قبیس سے قبیس سے ہمارے عزت رحمت اللہ علیہ کے بڑے سعزادے وہ بھی نوجوان سے ہمت والے تھے انہوں نے بھی گرفتاری پیش کی چنانکہ جیلیں بھر گئی تھیں مگر جیل والے لوگ ان قیدیوں کا احترام کرتے تھے وہ سمجھتے تھے یہ تو اخلاقی مجرم تو ہے نہیں یہ تو ایک تحریف کے پیچھے گرفتاریاں پیش کر کے آئے ہیں تو وہ چار دیواری کے اندر تو رکھتے مگر ان کو کھلی اجازت آنے جانے کی ہوتی یہ نمازیں پڑھتے آپس میں ملتے بیشتے مگر چار دیواری کے اندر ہوتے اللہ تعالیٰ کی شان حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ شیخ القرآن پاکستان کے بڑے معروف مزرگ گدرے ہیں عالم گدرے ہیں درس تفسیر ان کا بڑا مشہور تھا پتھان آدمی تھے اور بڑے سیاد اور بڑے سخی تھے وہ بھی اسی جیل میں پہنچے اور اسی کمرے میں ہمارے حضرت کے یہ بڑے سازدہ بھی پہنچے جیل والوں نے کہا چلو یہ بڑے عالمیں اور یہ بڑے شیخ کے بیٹے ہیں دونوں کو ایک کمرے میں رکھ دیتے ہیں اب ان کے شاگرد بھی سینکڑوں ملنے والے آتے اور ان کے متعلقین جو حضرت کے تھے وہ ان صاحبزادہ صاحب کو ملنے جاتے کوئی جانے والا بسکٹ لے کے جاتا کوئی جانے والا مٹھائی لاتا اب ان کے کمرے میں روز ایک امبار لگ جاتا مٹھائی کا دونوں سوچتے کہ چلو ایسے کرتے ہیں کہ ہم چائے بنا لیتے ہیں اور یہ جو باقی کہہ دیئے ہیں ان کو ہم روز جتنی ہمارے پاک یہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی اتنے ہی تاب سے ان کو ہم ناشتہ کروا دیں گے چنانچہ یہ کبھی دس بنوں کو ناشتہ کروا دیتے کبھی بیس کو کبھی تیس کو سلسلہ چلتا رہتا ایک شخص چکوال کا اس کا نام تھا مولا بخش وہ بھی جیل میں پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ کی شان کہ شیخ القرآن نے ان کو بھی دعوت دے دی کہ آپ بھی ناشتے میں آ جانا اب جب آپ سے مل رہے تھے رات کو کہ بھئی کل ہم نے کتنوں کو دعوت دی ناشتے کی تو انہوں نے نام بتائے کہ میں نے اتنوں کو دی تو مولا بخش کا بھی نام آ گیا صاحب دادہ صاحب نے جب مولا بخش کے نام سنا کہنے لگے شیخ القرآن صاحب یہ آپ میں کیا گیا یہ تو پھر سب کچھ تھوڑا ہو جائے گا وہ پتھان بندے سے کہنے لگی یار یہ کونسی بات ہے ہم ایتے کرتے ہیں کہ پہلے بلا ہی فجر کے بعد مولا بخش کو لیں گے وہ ناشتہ کر کے چلا جائے پھر جتنا کچھ بچے گا اتنے لوگوں کو پھر دعوت دے کے ناشتے پہ بلا لیں گے ان کا یہ ٹھیک ہے صاحب زادہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس دن دس کلو مٹھائی موجود تھی پیک دبوں میں ہم نے اندازہ لگایا کہ اگر ایک بندہ ایک سو بھی مٹھائی کھائے تو اس کا مطلب ہے چالیس بندے تو ناشتہ کر سکتے ہیں نا میں نے چالیس بندوں کے حساب سے چائے بنائی اور وہ جو مدہ ہوتا ہے نا بڑا وہ بھر بھر کے پانی ڈالا ایک ایک کے لیے اور ہم نے فجر کی نماز پڑھتے ہی مولا وقت کو بلا لی آ کے لیے آئیں آپ ہمارے پاس ناشتہ کریں کہتے ہیں جی مولا وقت صاحب آگے اور آ کر انہوں نے چائے پینی شروع کی اور مٹھائی کھانی شروع کی میں چائے بھرتا رہا شیخ القرآن صاحب ان کے آگے دبے کھول کے رکھتے رہے اس اللہ کے بندے نے ہمارے صاحب نے دس کلو مٹھائی اور چالیس مگے چائے وہ پی لی کہتے ہیں ہم حیرات جب اس نے کھا لیا پی لیا اب مولا بخش نے ادھر ادھر بھی دیکھا ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ شیخ القرآن صاحب سے کہنے لگا کہ حضرت مجھے ذرا اجازت دیں مجھے جلدی جانا ہے شیخ القرآن صاحب کہے کہ اس نے اتنا کھا لیا کہ اب اس کے پیچ میں مرور اٹھ رہا ہے اور برداشت نہیں اس لیے جلدی جانا چاہتے ہیں تو شیخ القرآن صاحب نے کہا کہ بھئی اسی جلدی کیا ہے مولا بخش کیوں اتنا جلدی جاتے ہو کہتے ہیں حضرت جلدی میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرا ناوشتہ چودری فضل الہی کے پاس ہے انہوں نے مسجد میں بیٹھ کے یہ بات سنائی اور کہنے لگے کہ میں سو فیصد ٹھیک بات سنا رہا ہوں حیران ہوتے ہیں اتنا بھی انسان کھانے کا مریض بنتا ہے کہ اس نے چالیس بنوں کا ناشتہ کھا لیا اور ابھی کہتے ہیں کہ ناشتہ میرا فلاں بندے کی درست ہے اس کا تعلق عادت کے ساتھ ہے بندہ عادت بڑھاتا جائے تو عادت ایسی بن جائے گی اور عادت گھتاتا جائے تو عادت نیکو کاروالی بن جائے گی